یہ دل کا سیدھا ہونا میرے پیارو یہ کائنات کی سب سے مشکل کام ہے اس سے مشکل کوئی کام نہیں ہے دل سیدھا ہو جائے میرے پیارو کیوں کہ ہم بنے ہیں جیسے ہمارے مولی صاحب نے بتایا ہمارا جسم بنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے ہوائی جہاز کے لیے بائی روڈ پاکستان جانا ایمپوسیبل ہے نیکسٹو ایمپوسیبل ہے ہوائی جہاز دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار ہارس پاور ہوا میں اڑتا ہے زمین میں ایک کروڑ ہارس پاور لگا دیں ایک کروڑ عربی نسل کے گھوڑے جائیں اس کو لے کے پاکستان جائیں ہوائی جہاز کبھی نہیں جا سکے گا بائی روڈ کیونکہ بنا اڑنے کے لیے اللہ نے ہمارے جسم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعہ کے لیے بنا ہے یہ کیوں نہیں چل رہا وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے بگڑا ہوئے دل انسان کا جسم کا بادشاہ ہوتا ہے جس طرف دل چلتا ہے جسم اس طرف چلتا ہے دل صبح فجر میں اٹھنے کا نہیں کرتا نہیں اٹھتا میرے پیارو شویب اختر ہمارے کرکیٹر ہیں مجھ سے کہتے ہیں سعید بھائی میں پانچ سو کلو سے بینچ پریس بھی کر لیتا ہوں اور پانچ سو کلو سے لیک پریس بھی کرتا ہوں یہ بتائیں فجر میں کمبل نہیں اٹھتا اس کے لیے کونسے ویٹس اٹھا ہوں حالانکہ کمبل کا وزن تو ایک کلو ہوتا ہے صرف میں نے کہا میرے پیارو اس کے لیے تو روحانی مسئل چاہیے ہیں روحانی مسئل ہمارے پاس ہے نہیں ہم نے تو اتنا جسم کو کھلا دیا ہے کہ جسم روح پر غالب ہو گیا ایک آدمی گدے کے ساتھ کسی کے گھر میں داخل ہوا اس آدمی نے نشا کیا ہوا تھا بھنگ پیوی تھی تو نشم اس نے گدے کو اندر بلا آدمی کو باہر کھڑے رکھا اور تین دن گدے کو تکہ بریانی بوٹی جلیبی گلاب جاون اور مساج اور زیتون کا تیل پلائے گوڑا ہو گیا تگڑا باہر گیا تو آدمی زمین پر پڑا تھا اس نے اس کو اٹھایا اٹھو بھائی اٹھو وہ تو اٹھے نہیں وہ تو مر چکا ہے بہتر گھنٹے ہو گئے وہ اس نے چھوڑے لا کے ہمارے بھرمین اٹھا وہ تو مر چکا ہے ہم بچپن سے لے کر آج تک نفس کو کھلائے جا رہے ہیں کھلائے جا رہے ہیں کھلائے جا رہے ہیں روح بیچاری بالکل مردہ ہو گئی ہے روح آزان سنتی ہے لیکن وہ جو گدہ اتنا تگڑا ہے اس پہ پیر رکھ دیتا ہے وہ وہی سو جاتی ہے میرے پیاروں ہماری جنگ ہے روح اور نفس کی اور یہ موت تک چلتی رہی ہے یہ جو دعوت کی میند ہے اس روح کو نفس پہ غالب کرنے کی میند ہے نفس کیا ہوتی ہے امارہ بھی ہوتی ہے نفس لوابی بھی ہوتی ہے نفس متمہنہ بھی ہوتی ہے اس نفس کو نفس متمہنہ بنانا ہے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میند ہے میرے پیاروں یہ نفس کو متمہنہ بنانے کی میند ہے میرے پیاروں یہ جو جسم جسم روح ہے اس کا ہمارا میچ چل رہا ہے اب یہ جیسے نماز تھوڑا ایمان چاہیے حج تھوڑا زیادہ ایمان چاہیے داڑی تھوڑا زیادہ ایمان چاہیے لیکن کوئی لڑکی گزر رہی ہو سڑک پہ آنکھیں نیچی ہو جائیں اس کے لئے بہت پاورفل ایمان چاہیے دل اتنا کمزور ہے اتنا بلڈ پمپ نہیں کر رہا جیسے ایسی چلایا وولٹیج کم پر ٹرپ ہو گیا ہماری وولٹیج ایمان کی اتنی کمزور ہے ایک لڑکی گزری ایک دم ٹرپ ہو جاتی ہے اور آنکھ اوپر چلی جاتی ہے یہ ایمان بن جائے ایک دفعہ میرے پیاروں اگر ایمان بن گیا نہ میرے پیاروں پھر اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جب تمہارا ایمان بن گیا اور تمہیں کوئی لڑکی نظر آئی اور تم نے اللہ کی خوف سے نظر نیچی کر لی تو تم ایمان کا ایسا مسا چکھو گے جس کو تم محسوس کرو گے کہ ایمان کیا زبددست چیزیں میرے پیاروں